کیونکہ یہ جو واقعہ جب ہوا میراج کا جو واقعہ ہوا اس کے اگر پسے منظر میں ہم جائے یاد رکھی یہ سفر کے تعلق سے اس کے پسے منظر میں اگر ہم جائے تو یہ واقعہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم میں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دو چہیتے شخصیت دنیا میں جن کو آپ سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ دونوں ایک سال میں ایک کے بعدیں گزر جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں پہلے آپ کی چہیتی بیوی خدیشت القبرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب دو چہیتی شخصیات اور ان دونوں کی دنیا سے جانے کے ویسے آپ کو ایک تو صدمہ تھا صدمہ خریبی حجداروں کے کھونے کا چونکہ ایک آپ کے والد کی حیثت رکھتے تھے اس لیے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا انہوں نے کی فالت کی تھی اور دوسری آپ کی شریک حیات جو ایسی بیوی تھی جس نے اتنی اتعاد اور فربرداری کی اور اللہ کے رسول کے اتنی شدید محبت تھی کہ ان کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا یاد رکھی اور یہ کہوں بیش آپ کے نکاح میں جو 38 سالہ زندگی اللہ کے رسول کی شادی شدہ اس میں سے 25 سال آپ کے نکاح میں رہی اکیلے 25 years آپ کی پوری شادی شدہ زندگی 38 سال پر ہے 20 سال میں نکاح کیا 33 سال میں انتقال ہوا 38 years آپ نکاح میں رہے مطلب شادی شدہ زندگی گزاری 25 سال یہ اکیلی آپ کی بیوی تھی اس کے حضرت سعودہ رضی عنہ سے نکاح کیا وہ 4 سال اکیلی تھی 29 سال کی زندگی صرف دو بیویوں تھے اور باقی زندگی میں یاد رکھی آپ کی جو بچی تھی جو کمش پندرہ سالیں باقی نکاح میں تھی بہرحال تو یہ دو کا انتقال ہوگا اور مشرقین کے اس کو کہیں گے قدم بہت مضبوط ہو گئے تھے اور مشرقین نے کیا کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے چالے چلنا شروع کر دی تھی یاد رکھی اور کیسی چالے وہ چال رہے تھے اس لئے کہ اب ان کو لگ گیا تھا اب تو چہیتی بیوی کا انتقال ہو گیا ظاہرتی بات ہے اب رشدار وغیرہ نہیں رہیں گے اور چچا وغیرہ کے تعلق سے چچا کا بہت بڑا سپورٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یاد رکھی بے انتہا سپورٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا کرتے تھے اور یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں ان کے ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ سپورٹ جو چچا کا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سپورٹ بھی اب ختم ہو گیا اور مشرقین بڑے خوش تھے اس معاملے میں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر جو تھے جو آپ کے چچا تھے جس کے وجہ سے مشرقین بڑے دبے ہوئے تھے اور بہت سارے چیزیں جو وہ کرنا بھی چاہتے تھے لیکن کر نہیں پاتے تھے اب ذرا ان کے معاملے الگ ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی تنگ کر دی گئی بہت تنگ کر دی گئی اور آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے انتخال کے بعد خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں مشرقین کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خسم کی تکلیفیں وہاں بہت آسانی سے دے رہے تھے اور اللہ کے رسول اتنے غم میں تھے کہ اس سال کو غم والا سال کہا گیا کیا کہا گیا آم الحزن کہا گیا غم والا سال یہ معنی نہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک سال غم بنایا دونوں معنی یہ کہ اللہ کے رسول اتنا یاد کرتے تھے ان لوگوں کو اس سال کو چونکہ دو شخصیت ایسی چلے گی آم الحزن کہہ دیا گیا غم والا سال کہہ دیا گیا تو یہ ایک ایسا موقع تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیچے جا رہے تھے پریشانی کے اعتبار سے ذہنی سکون کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے میراج کا سفر کرایا اور کیا کہا اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ کے رسول کو اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ نہیں چھوڑ دیا ہمیں آپ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اس لئے اس حالات میں جب آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ایک امزور محسوس کرتے ہیں آپ کے ساتھ سب سے بڑا واقعہ پیش آیا اور سب سے مضبوط واقعہ پیش آیا جو ایک موجزے کے ساتھ ساتھ نبی کے لیے ایمان کی تخبیت اور اس کی بلندی کے لیے ایک بہت زبردست چیز تھی یاد رکی سمجھ رہا بات امبیاؤں کو ظاہر سی بات ہے جب ایسے موجزے وہ دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور بلند ہو جاتا ہے بلندی کے اعتبار سے یاد رکی یہ سب سے بہترین واقعہ آپ کے ساتھ کہ اللہ رب العزت این ابھی آپ کو سن رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ نے پسے منظر یہ ہے کہ بہت ہی آپ حالات کے اعتبار سے بہت لو جا رہے تھے ایک طرح سے اور مشرقین کی خدم بڑے مضبوط ہو رہے تھے اللہ کے رسول کے مذاہر آنہ عام ہو چکا تھا آپ کو ستانہ اور تقلیب دینا عام ہو چکا تھا ایسے وقت میں یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گئی یاد رکھئے اب اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں لوزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سیجھ کریں جزا کلا